بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ایو امین ایوولوشن چینل پر سفیان نیٹ اپی کے ساتھ حاضر ہے فرنس آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھائی لینڈ کے بارے میں ہے جو نیو یہ ہے کہ تھائی لینڈ نے اپنی جو ویزا سرفسیز ہیں وہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو ہے وہ سٹارٹ جو ہے وہ کر دی ہیں فرنس آج کی ویڈیو میں پورا پروف بھی آپ کو دکھاؤں گا نیوز کی جو کہ میں آپ کو بریک کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں کہ تھائی لینڈ کی ویزا سرفسی جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا گیا ہے اس کی میں آپ کو بقیادہ جو ہے وہ پروف بھی جو ہے وہ دکھاؤں گا فرنس آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے تھائی لینڈ کا ویزا پلائی کرنا ہے تو آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی یا پھر آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس کی لیدہ لیدہ میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں ان کے لینک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں پوری لائیو ڈیمو ہے پورا فیزیکلی میں نے ویزا اپلیکیشن فارم فل کر کے دکھایا ہوا ہے اور باقی کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی اس کی پوری ویڈیو کی لائیو ڈیمو موجود ہے آپ جا کے نیچے دیکھ سکتے ہیں لینک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں فرنس اس وقت میں رائیل تھائی ایمبیسی اسلام آباد کی افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں ابھی میں آپ کو پاکستان کی جو نیوز ہے وہ دوں گا اس کے پاتھ انڈیا کی ابھی پروف آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا تو یہ افیشل ویب سائٹ ہے میں نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے فٹر سے بھی رائیل تھائی ایمبیسی اسلام آباد پاکستان یہ افیشل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی جو آپ کو جو ہے وہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو ہے فرنڈز آپ جو ہی اس کو ہوم پیج کو اوپن کریں گے اس کا بھی لنک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے رائل تھائی امبیسی اسلامہ پاس اناؤنسمنٹ اوپن فار ویزا سرفسز اینڈ سی او ای فرنڈز دا امبیسی رزیوم دا ویزا سرفسز اینڈ سی او ای ایشوز ایشوانس فار آل ٹائپ سا ویزا کیٹاگریز ٹائپلنگ فرام پاکستان ٹو تھائی لینڈ فرنڈز ہر طرح کی جو ویزا سرفسزز ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان سے اوپر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ سی او ای نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی جو تھائی ریزیڈنٹ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ آف انٹری جو ہے اس کا آغاز بھی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے فرنڈز اس نیوز کو جو ہی آپ جو ہے وہ کلک کریں گے فردر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انٹری کے لیے کیا جو ہے وہ ریکوارمنٹ رکھی گئی ہے کیا شرائط رکھی گئی ہیں جو ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نئی وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پہ ہی آپ کو جو ہے لے کے آئے گا اس میں فرنڈز کلیرلی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی پسنجر جو ہے وہ اس وقت تھائی لینڈ کا ویزا جو ہے وہ پراسٹر کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ شرط رکھی گئی ہے چاہے آپ نے ویکسینیشن جو ہے وہ کروائی ہوئی ہے چاہے آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی دونوں صورتوں میں آپ کو چودہ دن کا کرنٹائن جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ کلیرلی انفرمیشن لکھی ہوئی ہے چودہ دن کا آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے گا چاہے آپ جو ہے آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی یا چاہے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی آپ فرنڈز بات کر لیتے ہیں انڈیا سے تھائیلنڈ کی جو ویزا سروسیز ہیں ان کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا کا جو ویزا ہے وہ وی ایف ایس گلوبل کے تھوڑ جو ہے وہ آپ نے اپلائی جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ نیوز میں دیکھ سکتے ہیں اکیس سپٹمبر کی یہ نیوز ہے وی ایف ایس تھائیلنڈ ویزا اپلیکیشن سینٹر بمبائی ویزا سٹارٹ دے سپڑنگ ویزا کیٹرگریز کانٹینو ریڈنگ والی اپشن پہ جو آپ کلک کریں گے تو یہ نئی وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ نیوز کے لیے آپ نے کلک ہیر والی اپشن کو جو ہی کلک کریں گے تو فردر ایک نئی وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی یہ بھی اینوزمنٹ جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس اینوزمنٹ میں بھی فرنڈز یہی لکھا ہوا ہے کہ اکیس سپٹمبر سے ہر طرح کی جو ویزا کیٹرگریز ہیں اور سرٹیفکیٹ آف انٹری جو تھائی ریزیڈنڈ ہے جو انڈیا میں ہے ان کے لیے بھی جو ویزا سرفسیز ہیں ان کا آگاہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے فرنڈز یہاں پہ بھی کرنٹینہ کیا سیم جو ہے ریمارس لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ تھائی لینڈ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ چاہے آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور چاہے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی دونوں صورتوں میں جو ہے وہ آپ کو چودان دنوں کا جو ہے وہ کرنٹین جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ پڑے گا تو فرنڈز ویزا سرفس تو سرفسیز تو اوپن ہو چکی ہیں لیکن اگر آپ نے پاکستان سے یہ انڈیا سے ویزا پلائی کرنا ہے یہاں تھائی لینڈ میں انٹری کرنی ہے تھائی لینڈ آپ نے ویزا پہلے لیا ہوئے ہیں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کرنٹینہ وہاں پہ کرنٹین چودہ دن کا جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ کرنا پڑے گا فرنڈز ان سبھی جو انفرمیشن کے لنکس ہیں سبھی کے لنکس میں نیچے ڈسکریپشن میں دے دوں گا امید کرتا ہوں آپ کو پورا پراسہ جو ہے پوری جو انفرمیشن ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی تھائی لینڈ کے بارے میں اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی question ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much